اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سولر سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں بیسیکلی کتنے طریقوں سے انسٹال ہو رہا ہے اور انسٹالیشن کے حوالے سے سولر سسٹم کی کتنی اقسام ہیں تو دوستو سولر سسٹم کی انسٹالیشن کے حوالے سے دو اقسام ہیں ایک ہوتا ہے آنگریڈ سولر سسٹم اور ایک ہوتا ہے ہائیبریڈ سولر سسٹم دوستو سب سے پہلے ہم آنگریڈ سولر سسٹم کے بارے میں بات کریں گے اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بات کریں گے اور آنگریڈ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے ہائیبریڈ سولر سسٹم کی طرف اس کے فوائد اور نقصانات جانیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں آن گریڈ سولر سسٹم آن گریڈ سولر سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں اب کسی بھی رینیو ایبل سورس کے ذریعے الیکٹریکل انرجی جنریٹ کر کے واپڈا کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر دوستو آپ نے ایک سولر سسٹم لگوا لیا ہے جو کہ چھے سو یونٹ پروڈیوس کر رہا ہے اور آپ کے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں تین سو یونٹ تو جو آپ کے تین سو اضافی یونٹ ہوں گے وہ آپ واپڈا کو بائیڈریکشنل میٹر کے ذریعے ایکسپورٹ کر دیں گے دوستو اس پروسس کو نیٹ میٹرنگ سسٹم بھی کہتے ہیں آن گریڈ سولر سسٹم بھی کہتے ہیں اور گریڈ ٹائڈ سولر سسٹم بھی کہتے ہیں جس میں آپ اپنے سولر سسٹم کو گریڈ کے ساتھ ٹائڈ اپ کر دیتے ہیں اور جو آپ کے اضافی یونٹ ہوتے ہیں وہ واپڈا کو واپس چلے جاتے ہیں اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو آپ کے یونٹ وارپڈا کو آپ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یونٹ ہم وارپڈا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کا کیا پروسیس ہوگا کیا ہم اس کی پیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں یا ہمارا بل جو ہے وہ صرف مائنس میں آئے گا جی تو دوستو آپ کا جو بل ہے سب سے پہلے تو وہ زیرو ہو جائے گا اگر آپ نے اچھے طریقے سے پوری کٹیشن کے ساتھ سولر پینلز انسٹال کیے ہیں تو آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً زیرو آپ کو دیکھنے کیوں میں لگا بلکہ اگر آپ نے ایسا سولر سسٹم انسٹال کروایا ہے جو آپ کی کنزپشن سے زیادہ پروڈکشن کر رہا ہے تو آپ کا جو بل ہے وہ مائنس میں آئے گا اس کے بعد دوستو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو یونٹ ہمارے اضافی وارپڈا کو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کیا ہم اس کی کوئی قیمت یا کوئی پیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ نے جو یونٹ واپڈا کو ایکسپورٹ کیے ہیں تین مہینے بعد کریڈٹ ڈیابٹ کا پروسس ہوتا ہے آپ اس کے ذریعے اپنے جو پیمنٹ ہے وہ واپڈا سے اگر پیمنٹ لینا چاہیں تو پیمنٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ ہمارے جو یونٹ ہے وہ ان کے پاس پڑے رہے ہیں ہم امرجنسی میں استعمال کر لیں تو آپ امرجنسی میں استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو ہم بات کریں گے کہ آن گریڈ سولر سسٹم جو ہوتے ہیں اس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے فوائد ڈسکس کریں گے دوستو سب سے پہلا فائدہ جو اس کا ہوتا ہے آن گریڈ سولر سسٹم کا وہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے شروع شروع میں وہ آپ کو دیکھنے کو کم ملتی ہے کیونکہ اس میں بیٹریز کا تو استعمال ہوتا نہیں ہے اور بیٹریز کی قیمت جو ہے آپ کو پتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے جو قیمت ہے وہ اس میں کم سے کم دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس کے بعد دوسرے فائدے کی بات کریں تو دوستو آنگریڈ سولر سسٹم کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مینٹینس جو ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے اس میں جو انورٹر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس انورٹر کی لائف جو ہے وہ ہائیبریڈ انورٹر سے زیادہ ہوتی ہے ہائیبریڈ انورٹر کی لائف جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوستو آنگریڈ سولر سسٹم کے تیسرے فائدے کی تو تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہم آٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں ہم پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں تو پیچھے جو ہمارا سسٹم ہے وہ پروڈکشن کر رہا ہے اور جو ہماری پروڈکشن ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی بلکہ وہ واپڈا کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہم جب چاہیں اس کے پیسے لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس سسٹم کا ایک اور جو سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتاتا چلو وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کمرشل اور انڈسٹریل لیول پر زیادہ تر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو آپ کی انڈسٹریز ہوتی ہیں ان میں موٹرز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور موٹر کا جو ٹارک لوڈ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ وہاں پہ بیٹریز بیک اپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ آنگریڈ سولر سسٹم ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آنگریڈ سولر سسٹم کے نقصانات کی تو دوستو اگر اس کے نقصانات کی طرف چلیں تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ سنگل سورس پہ کام نہیں کر رہا ہوتا مثال کے طور پر آپ کی جو واپڈا ہے پیک ٹائم میں چلی گئی ہے تو آپ کا جو سولر سسٹم ہے یہ کام نہیں کرے گا اس کی جو انرجی آ رہی ہوگی وہ ویسٹ ہے اس کے بعد دوستو اس آنگریڈ سولر سسٹم کا ایک اور چھوٹا سا نقصان ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ اس کا جو پروسیس ہوتا ہے انسٹال کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے مطلب ہائیبریڈ سولر سسٹم کی نسبت جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا پروسیس لمبا ہوتا ہے کے بعد دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہائیبریڈ سولر سسٹم کی تو دوستو ہائیبریڈ سولر سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں ہماری سولر کی پروڈکشن بھی آ رہی ہوتی ہے اور ہمارا واپڈہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بیٹریز کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر پانچ سے چھ بجے تک تو ہمارا سولر کام کر رہا ہوتا ہے اس سے ہماری بیٹریز بھی چارج ہو رہی ہوتی ہیں اور گھر کا لوڈ بھی چل رہا ہوتا ہے اور جو ہماری بیٹریز چارج ہو جاتی ہیں وہ رات کے وقت خدا نہ خواستہ گھر بجلی چلی جاتی ہے تو اس وقت ہمارے اپلائنسز کو وہ بیٹریز چلا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہائیبریڈ سولر سسٹم کے کیا کیا فوائد ہیں تو دوستو ہائیبریڈ سولر سسٹم کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر دن کو تو آپ کا سولر کام کر رہا ہے اور رات کو آپ کے پاس واپڈہ موجود ہے تو چاندے گھنٹوں کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے واپڈہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو آپ کی بیٹریز جو ہیں وہ فولی چارج ہیں اس سے آپ کے جو اپلائنسز ہے وہ چل سکتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی بیٹریز تو دو گھنٹے کے بعد ختم ہو گئی ہیں دو گھنٹے کے بعد واپڈہ آئی ہے تو آپ کی بیٹریز دوبارہ لائٹ جانے پر آپ کو کام نہیں دیں گی بلکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آپ کے انورٹر میں یہ سیٹنگ موجود ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیٹریز کو واپڈہ سے بھی چارج کر سکتے ہیں تو جب آپ کی واپڈہ آئے گی تو اس وقت آپ کی بیٹریز جو ہیں وہ واپڈہ سے چارج ہونے لگ جائیں گی اور پھر دوبارہ اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ آپ کو لائٹ جانے پر بیک اپ دے سکیں اس کے بعد دوستو ہائیبریڈ سولر سسٹم کے دوسرے بڑے فائدے کی بات کریں تو اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس دن ہم انسٹال کرتے ہیں اسی دن سے اس کی ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آن گریڈ میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا پروسس جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے نیٹ میٹرنگ جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اپنے سسٹم سے جو ہے وہ فولی پروڈکشن حاصل نہیں کر سکتے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہائیبریڈ سولر سسٹم کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں ہائیبریڈ سولر سسٹم کے نقصانات کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہائیبریڈ سولر سسٹم میں جو ہے وہ مینٹینس کے تھوڑے سے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دو سال کے بعد اگر آپ نے ٹیوب لر بیٹری لگوائی ہے تو دو سال کے بعد ٹیوب لر بیٹری کی جو ورنٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کو بیٹری چینج کروانی پڑتی ہے تو اس میں مینٹینس کے جو اخراجات ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو ہائیبریڈ سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا نقصان یہ بھی ہے کہ جب آپ ہائیبریڈ سولر سسٹم انسٹال کروا لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آن گریڈ سولر سسٹم تو جو ہے وہ آپ کی جو اضافی بجلی ہے وہ واپڈا کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اتنی ہی پروڈکشن کر رہا ہوتا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے فرسٹ اف آل یہ آپ کا لوڈ چلا رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی بیٹریز کو چارج کرنے کے بعد جو اضافی بجلی ہے وہ ضائع اس میں ہو جاتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں یا آپ کو کون سا سولر سسٹم انسٹال کروانا چاہیے تو دوستو اگر آپ کو بیک اپ کی ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ جب لائٹ چلی جائے تو ہمارے رات کے وقت جب لائٹ چلی جائے تو ہمارے پنکھے لائٹیں اور فریج وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے اپلائنسز ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے سولر سسٹم ان علاقوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ لوڈ شیٹنگ بلکل بھی نہیں ہوتی یا تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اضافی بجلی ہے پھر وہ ضائع نہیں ہوتی جب لوڈ شیٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کا سولر سسٹم جو پروڈکشن کرے گا وہ سیدھی وافڈہ کو جاتی رہے گی تو دوستو اگر آپ کے علاقے میں لوڈ شیٹنگ نہیں ہوتی اور آپ اپنی بجلی کا بیل زیرو کرنا چاہتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ